مریم بٹو صاحبہ جو ہیں یہ دوسرا بیگم جو عمران خان صاحب کی اہلی ہے ان کی ہمشیریں ہیں اور یہ بڑی ایکٹیو ہیں کچھ جو ممبر پارلیمنٹس ہیں برطانیہ کے جو قانون ساز ہیں وہ انہوں نے قائل کیا کہ وہ پاکستان آئیں اور آ کے عمران خان صاحب سے ملیں جیل میں کیا انہیں اجازت ملے گی جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے سے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عالمی طاقتیں وہ اس معاملے پر فکر رکھتی ہیں سوچ رکھتی ہیں اور خود ملنا چاہ رہی ہیں اگست تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر نہیں آتے تو یہ پھر لندن میں ایک بہت بڑی ریلی کا احتمام کرنے جا رہے ہیں جس میں کچھ ایمپیز جو ہیں برطانیہ کے وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں پی ٹی ای دباؤ کا شکار تھی بہائنڈ دی سین تھی غائب تھے لوگ ان کے لیکن آٹھ فر وی کے بعد منظر عام پر آئے میڈیا اوٹلیٹس میں بھی ہم نے دیکھا ان کے لئے گنجائش پیدا ہوئی ہر آتے دن کے ساتھ عمران خان صاحب کی آواز ان کے رہنماؤں کی زبان اور ان کا سوشل میڈیا پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو رہا ہے سانیو پہن اجمال جامعی افیشل میں خاک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے مہربانی محبت اس سیمیل کو سبسکرائب کر لیں ساٹرلی والا بٹن بھی دبا لیں اس سے ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ تک پہنچ رہیں گے بہت مہربانی آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دن بہ دن میرے سبسکرائبز کی تعداد میں زافہ اور آپ کے کمنٹس میرے لئے بہت ویلیو بھلے ہیں کیونکہ اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس پلیٹ فارم پر اجمال جامعی افیشل میں یہ فقیر یہ خاک صار کوشش کرتا ہے کہ لیس فنکاری ہو کم فنکاری ہو جانکاری زیادہ ہو معلومات زیادہ ہو خبر زیادہ ہو صحافی کا کام یہی ہے آج میں نے آپ سے بات کرنے ہیں عمران خان صاحب کے اگلے لاحی عمل کے حوالے سے بالخصوص عدلیہ کیا کرنے جا رہی ہے اور عدلیہ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے پھر میڈیا کہاں کڑا ہے اور پھر ملک ریاض صاحب زلفی بخاری صاحب شہزاد اکبر کی سٹیٹمنٹ میں جو میں نے کل ویلوک کیا باقی دوستوں نے بھی کیا اس کا ذرا بیک گرونڈ آپ کو بتاؤں گا لوگوں نے کہا جا آپ نے پھوڑی معلومات دیا پورا پرسپیکٹیو بیان کریں بالکل کروں گا آپ سے وعدہ رہا اور برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے برطانیہ کی کون سی جماعت کے کچھ رہنما پاکستان آنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں جیل میں اور اس سلسلے میں بشرا بیگم کی جو ہمشیرہ ہیں مریم بٹو صاحبہ وہ ہفتہ پہلے کس شخصیت سے ملیں ان کے ساتھ کون تھا اور وہاں کیا بات ہوئی پاکستان کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بھی میں آپ سے آج بسکس کروں گا جو معلومات مجھ تک پہنچیں ساتھ گورنر سن کا ذکر کروں گا گورنر سن جو ہیں ان کی پرسی تھوڑی سی ہچکولے کھا رہی ہے لگتا ہے کہ شاید ان کے جانے کا وقتان پہنچ جائے تو ان معاملات پر آپ سے تفصیل سے بات ہوگی کیونکہ ہمارے ہاں بھی کوشش رہی ہے کہ میں آپ سے معلومات جانکاری وہ آپ تک پہنچاتا رہا ہوں باقی آپ کا فیصلہ آپ نے کیسے اس کے جائزہ لینا ہے تفصیل کرنا جو جیرمی کوربن ہیں لیبر پارٹی میں ہوتے تھے آپ پوزشنل لیڈر بھی رہے ہیں دہائیوں سے برطانی سیاست میں بڑے اہم ہیں اسرائیل کا معاملہ ہو انگریکہ کا معاملہ ہو پاکستان انڈیا کا اور بڑے کھل کے بولتے اور عموماً ان کی جو گفتی ہوتی ہے پاکستان کے حق میں ہوتی مریم بٹو صاحبہ جو ہیں یہ بشرا بیگم جو عمران خان صاحب کی اہلی ہیں ان کی ہمشیریں ہیں اور یہ بڑی ایکٹیو ہیں بشرا بیگم کی صحت جیل میں ان کے ساتھ جو صورتحال درپیش تھی وہ ہو یا عمران خان صاحب کا معاملہ اور پی ٹی اے کا معاملہ ہو یا اپنی الگ سے سوچ بھی رکھتی ہے اور اس میں ہمیشہ مجھے مصروف دکھائی دی ہیں اب میں مصدقہ طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے ہفتہ پہلے تو خبر دیکھی ہوگی کسی اخبار میں چھتی ہوگی چھوٹی موٹی کے مریم صاحبہ جو ہیں مریم بٹو یہ ملی ہیں جیرمی کوربن سے اب تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے وی لاغ میں دیکھ لیں تاکہ تصدیق ہو جائے یہ بالکل ملی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں جیرمی کوربن ہے یہ مریم صاحبہ بیٹھ ہی ہے اور جیرمی صاحب کی جو اہلی ہیں وہ بیٹھ ہی ہیں اور ان کے کیمپین منجر ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی دیں گے دائرے تصویر میں لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی اے کے کچھ میمبرز ہیں برطانیہ کی وہ بیٹھے ہوں میں اور پھر جو جیرمی کوربن کے بیٹے ہیں وہ بھی اس میں دکھائی دے رہے ہیں تصویر لگی ہوئے دائرے کے ساتھ اور سوشل میڈیا جو ٹیم ہیں ان کی وہ بھی یہاں موجود ہے یہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کچھ جو میمبر پارلیمنٹس ہیں برطانیہ کے جو قانون ساز ہیں وہ انہوں نے قائل کیا کہ وہ پاکستان آئیں اور آ کے عمران خان صاحب سے ملیں جیل میں آپ کو یاد ہوگا سعیدہ وارسی صاحبہ نے بھی کوشش کی تھی اور پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کچھ سفیر بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائوں سے ملے لیکن یہ پہلا ایسا واقعہ ہوگا کہ جب برطانیہ کچھ جو قانون ساز ہیں وہ پاکستان آئیں اگر یہ درست ثابق ہوتا ہے اور کیا انہوں نے اجازت ملے گی جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے سے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عالمی طاقتیں وہ اس معاملے پر فکر رکھتی ہیں سوچ رکھتی ہیں اور خود ملنا چاہ رہی ہے آہ دس فل پروف اس امپورٹنس امران خان کی امپورٹنس اور گورنمنٹ کو اس سے کافی سبکی ہو سکتی ہے یہی نہیں بلکہ مجھے اطلاع ملی کہ یہ اب اگست تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر نہیں آتے تو یہ پھر لندن میں ایک بہت بڑی ریلی کا احتمام کرنے جا رہے ہیں جس میں کچھ ایمپیز جو ہیں برطانیہ کے وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں یہ میرے پاس تازہ جان کری تھی تو میں نے کہا اب تک پہنچا دوں اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو کل میں نے آپ سے گفت کیا دیکھئے صاحب جب عدلیہ بحالی ہوئی پاکستان میں اتخار چوار جس اب جب بحال ہوئے ہم نے تب نیا نیا صحافت میں قدم رکھے سٹوڈنٹ تھے تو ہم نے دیکھا کہ تب بھی میڈیا کے کچھ آٹلیٹس جو تھے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بڑے بڑے چینلز انہوں نے خاص لائن لیندھ پکڑی ہوئی عموماً پاکستان میں جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں میڈیا ہوتا ہے وہ آبویسلی جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن لیندھ ہوتی ہے یا مقبول لائن لیندھ ہوتی ہے اس پہ چلتی ہے لیکن اس کے خلاف بڑا کم ہوتا ہے ہم نے جاتے ہو دیکھا اور جو جائے وہ بھگتا ہے اب بھی یہ تاثر ہے آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں یہ تاثر ہوگا نا کہ میڈیا اس وقت دی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو مانتا ہے سینسر کرتا ہے پی ٹی کے حق میں بات نہیں کرتا ہے لیکن اب آپ یہ دیکھئے ایک بڑا میڈیا ہو سب سے بڑا اس نے آٹھ فروری کے بعد جو لائن لیندھ پکڑی ہے وہ پرو پی ٹی ای ثابت ہو رہی ہے مثلا چاند روز پہلے جب عمر ایوب صاحب پارلیمان سے خطاب کر رہے تھے اور جس میں انہوں نے بڑا دھانسو قسم کا خطاب کیا پورا سکور سیٹل کیا بتایا ان کے ساتھ کیا ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ماضی میں کیا ہوا تو آپ پاکستان کے سب سے بڑا میڈیا ہو جو اپنا فلیم کرتا ہے اس کی ٹرانسمنشن اگر آپ جو عمر ایوب صاحب گفتو کر رہے ہیں نا یہ ہم میوٹ نہیں کر رہے ہیں یہ پی ٹی بھی نشر کر رہے ہیں وہ میوٹ کر رہے ہیں ہم وہ ایز ایٹس چلا رہے ہیں ایسا کبھی اینکرز اور چینلز کہا نہیں کرتے تھے اس سے باضی ہوتا ہے کہ کیا گنجائش انہوں نے اپنے لئے پیدا کی اور کہاں وہ جا رہے ہیں اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے آٹھ فروری کے بعد جو مقبولیت ملی عمران خان صاحب کو جو ووٹ بینک ہونے ملا یا جو ان کا امپیکٹ آیا پارلیمان میں آنے سے کیا ہوا کہ وہ پارلیمان پہ بھی خطاب کر سکتے ہیں میڈیا میں بھی آ سکتے ہیں اس سے پہلے وہ غائب تھے پی ٹی ای دباؤ کا شکار تھی بہائنڈ دی سین تھی غائب تھے لوگ ان کے لیکن آٹھ فروری کے بعد وہ منظر عام پر آئے میڈیا اوٹلیٹ میں بھی ہم نے دیکھا ان کے لئے گنجائش پیدا ہوئی اور پھر جو عمران خان صاحب نے ایک آہ اٹیک جاری کر رکھا ہے فاسٹ بالر کی طرح وہ بڑھتا گیا چاہے وہ ان کا حالیہ پی ٹی ای افیشل پہ حمود الرحمان جو کمیشن رپورٹ ہے نائنٹین سیمنٹی ون کی سکتے ڈاکہ کے اوپر اس کا ابلاغ ہو اس کی سیریز ہو جس کے اوپر اطاعت آ رہا 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 ریاکٹ کرنا پڑا یا ان کا اپنا بیانیاں ہو ان کے رہنماؤں کی گفت ہو راوف حسن صاحب جو بات کرتے ہیں عمریوب صاحب جو بات کرتے ہیں شوہب چہین جو بات کرتے ہیں حتیف خوصہ جو بات کرتے ہیں یہ سب لوگ اب وہ بات نہیں کرے جو پہلے تین چار ماہ پہلے کرتے تھے اب جرہا کھل کے بات کرتے ہیں براہ راس حدف کا نشانہ بناتے ہیں اس میں اب آ جاتے ہیں اس نقطے طرف جو کل سے میں بیان کر رہا ہوں اس میں چونکہ ایک سو نوے ملین کیس میں یہ خواہش تھی کہ شاید ملک ریاض صاحب وعدہ معافقوا بن جائیں عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کا چارج لگائیں کہ ان کو میں نے جو زمین دی تھی القادر کی وہ میں نے یعنی کرپشن کے طور پر دی تھی اپنے پیسے معاف کرانے کے لیے اپنا کھاتا کلیر کرنے کے لیے انہوں نے جو کل سٹیٹمنٹ دی نا وہ بڑی ویلیڈ ہے وہ سٹیٹمنٹ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے کئی لیگل پہلو ہیں کسی بھی قانون دان کو اس سٹیٹمنٹ آپ پڑھائیں تو جب عمران خان صاحب کے اوپر ایک سو نبی ملین ثابت نہیں ہوگا سرکنسٹینشل ایویڈنس کی بنیاد پہ تو وہ سٹیٹمنٹ کافی ہوگی یہ سمجھانے کے لیے واضح کرنے کے لیے کہ صاحب ایک بندہ انکار کر رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں اور میں کسی دباؤ میں نہیں آگا اور میں کسی سے نہیں ڈرتا پھر ظلفی بخاری تو کھل کے بعد کہتا ہے تو اس سے میں لمبی کہانی یوں سنا رہا ہوں کہ ملک ریاض صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ حکومت وقت کے ساتھ ہی رہے ہیں ان کا اپنا مقام ہے اپنی کہانی ہے لیکن اب اگر وہ کھڑے ہو گئے ہیں اس کے پیچھے دوستوں نے سمجھا کہ جادو کونہ ہوا وہ کسی روحانی بندے سے ملے ہیں nothing nothing مریم وٹو صاحبہ ان سے نہیں ملی دبائی میں یہ میں مصدقہ خبر دے رہا ہوں نہ انہیں کسی سے ملنے کی ضرورت ہے ملک صاحب کو ملک صاحب ہواوں کو پہچاننے کے ماہر ہے اس لیے تو اتنی بڑی بزنس ایمپائر کھڑی کر لی ملک صاحب نے میڈیا اوٹلیٹ اس کا میں ذکر بھی کر رہا تھا اس کے تیور بھی دیکھیں ہوں گے ملک صاحب نے پی ٹی اے رہنماؤں کے بیانات بھی دیکھیں ہوں گے ملک صاحب نے عدلیہ جس طرح کھڑی ہو رہی ہے وہ بھی دیکھا ہوگا ملک صاحب نے جو بیک فوٹ پہ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وہ بھی دیکھا ہوگا ملک صاحب نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاپولر سینٹیمنٹ کہاں ہیں تو یہ پانچ فیکٹر اگر ایک بندہ سمجھدار کاریگر بزنس مین دیکھ لے تو آپ کا خیال اسے ضرور پڑتی ہے مزید تیس سے ملاقات کرنے کی so this is what this is what which made him to make this very decision جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں تو یہ ہوگی کہانی یہاں پہ ختم اب دلچسپ پہلو اس میں یہ ہے کہ آخر میں خبر میرے پاس یہ ہے کہ عدلیہ جو کہ کھڑی ہو چکی ہے عمران خان صاحب کو ریلیف میں رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہی ہے پیشیاں دلواری ہے حفومت کو آنکھیں دکھا رہی ہے اب عدلیہ کے ہاں جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے جو ججز کے معاملات کو دیکھتی ہے وہاں میری اطلاع ہے یا مجھے شائب ہے یا مجھے شک ہے یا میری جان کر رہی ہے کہ وہاں آہ سپریم جوڈیشل کانسل میں ججز کے خلاف کاروائیاں یا جو پینڈنگ کیسز ہیں یا نئے کیسز ہیں وہ تیز ہو جائیں گے اور جل سے جلد ان ججز کو شاید جانا پڑے سپریم جوڈیشل کانسل میں جو پرابلم کر رہے ہیں یہ ہے آخری پلائے آخری حکمت عملی یا آخری اٹیک from the government from the system اس پر بھی نظر رکھیے گا یہ خبر آپ کو دے دی ساتھ میں آپ اگر دھیان رکھیں تو اس بات پر ضرور رکھیں کہ ہر آتے دن کے ساتھ عمران خان صاحب کی آواز ان کے راہنماؤں کی زبان اور ان کا سوشل میڈیا پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو رہا ہے اور اس کی سپورٹ مل گئی ملک ریاض صاحب کے بیان کی اس کو سپورٹ مل رہی ہے دنیا بھر میں جو ان کی چاہنے والے ہیں جائے مریم بٹو صاحب آؤں پی ٹی اے خود ہمدیکہ میں برطانیہ میں تو سفارت کاری کر رہے ہیں لوگوں سے مر رہے ہیں توجہ دل آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی ایک یہ دباؤ اگر بین الاقومی برادری کی جانب سے بڑھتا ہے تو پاکستانی حکومت کتنا سسٹین کر پائے گی اور کیا واقعی اگر اگر عمران خان صاحب ریلیز نہیں ہوتے تو پاکستان میں ایک بڑی میس مومنٹ آ سکتی ہے اس کے امکانات بھی ہیں آخر میں گورنر سین موصوف کی کرسی ہے خطرے میں یہ مستقعہ خبر دے رہا ہوں اور پیشت اللہ باہت صاحب بھی پاکستان آئے ہیں وہنہوں نے بھی فون سن کیا گورنر سین کو بھی گورنر پنجاب کو بھی لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ نون لیگ کی نظر ہے گورنر سین کی سیٹ پر جو پیپس پارٹی انہیں نہیں دینے دے گی یہ خبر میں نے نون لیگ کے ہی ایک انتہائی راہنماس انتہائی سینئر راہنماس سے سنی ہے کہ یہ چند دنوں کے مہمانے چلتے بنیں گے will be the next it will be a tie between mqm and noon league mqm is likely to get it زرداری صاحب کا ذکر میں کل بھول گیا تھا بیروں نے ملکیں علاج کے لیے بلاول صاحب بھی پتہ نہیں کہاں ہیں آج کل سیاسی سرگرمیاں کم ہیں زرداری صاحب کے بارے میں بھی تلایا ہے کہ شاید وہ ملک صاحب سے ملے تھے لیکن بات نہیں بن سکی جو بات بن رہی ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں لیکن کب بنے گی کیونکہ یہ سوال ہے نظام کی بقا کا اور یہ سوال ہے عمران کی بقا کا تو دونوں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں نقصان ملک کا میرا اور آپ کا اور ہے میرے ایک صارف نے کل لکھا میرے ویلوگ کے نیچے کہ بھائی جان آپ سیاست پہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب پہ بات کریں کسی اور موضوع پہ بات کریں میں نے کہا جی کر لیتے ہیں بتائیں ان کا جی بجلی مہنگائی بیروزگاری گنگم کسان پہ بات کریں تو آپ جو مجھے سن رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کسان کی اشیط ہے سب سے پہلے اس فقیر نے ویلوگ کیا تھا ڈیٹا کے ساتھ اس فقیر نے بتایا تھا کہ مہنگائی کی شرعہ کیا ہے عالمی مالیاتی دارے کیا بتا رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا کریں نا وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں مہنگائی کی شرعہ کیا ہے کسان کے ساتھ کیا ہو رہی وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں تو آبیسلی یہ معاملہ تب زیادہ ایڈریس ہو کر سکیں گے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا سیاسی استحکام اگر نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کہاں سے آئے گا اس لئے سیاست میں ہم بات کرتے ہیں انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ